بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سو امید ہے آپ سو خیریہ سنگیت آج میں بنانے لگیم بہت زیادہ تیسٹی رائتہ جو کہ سالن سے زیادہ دہترین ہے اور سب رائتوں کا سردار ہے تو سب سے پہلے میں نے آدھا گلو دری لے لیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو ویسپر کے ساتھ میں پھینٹ لوں گی یعنی اس کو اچھی طرح سے اس کی جو گھٹلیاں ہیں ان کو آپ نے مکس کر دینا ہے اچھا جی ادھر میں نے لے لیا ہے گرینڈر جار تو تھوڑا سا ٹوماتر میں نے کٹنگ کر کے رکھا تھا تو اس کے اندر والا جو پانی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے گرینڈر کے اندر اس کو ضائع نہیں کرنا تھا تو اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دھنیا کے پتے اور کچھ پتینہ کے پتے پتینہ آج مجھے فریش نہیں ملا تو بس نارمل ملا تھا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں چل جائے گا تو دھنیا اور پتینہ اور ساکھی سبز میٹی ڈال دی ہے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دہی تقریباً چار جمچ بھار کے دہی ڈالیں گے تو یقین مانے کہ رائتہ میتے کے لیے جگر کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ آپ اگر گرمیوں میں ڈیلی بنا کر کھائیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کو کر لیا تھا ہم نے گرینڈ وکسی میں اور سارے مقتلوب مکس کی ہوئے دھنیا کو دھنیا کو دھنیا کو سارے کو ہم نے ڈال دی ہے دہی کے اندر ہی سرسے اور اگر آپ کو میرا رائتہ اچھا لگے بنانے میں یا دکھنے میں یا کھانے میں تو آپ لائک اور سبسکرائب روی کر دیئے گا اور اچھا سا کمیٹس بھی دے دیا کریں اچھا جی اس کو مکس کر لیا تھا ہی کے اندر بہت ہی آسان ریسپی ہے اور چھٹ پٹ میں بننے والا رائتہ ہے سب سے پہلے میں نے پیاز بری کٹنگ کر لیا ہے ٹماٹر کے بیج نکال کے ٹماٹر کو بری کٹ کر لیا اور ایک سبز میرچ کو بری کٹ کر لیا ہے سبز میرچ میں نے ایک ڈالی ہے کیونکہ جب کھاتے ہیں پھر موہ میں آتی ہے تو وہ کڑوی بھی لگ سکتی ہیں بچوں کے لیے اچھا جی ادھر میں نے لے لیا ہے دیسی کی رہے ہیں تو جناب اس کا ہم نے چھلکا وغیرہ کچھ بھی نہیں اتارنا ہے کیونکہ چھلکوں کے اندر بہت زیادہ ویٹامنز ہوتے ہیں اس لیے اس کو اس طرح سے دھوکے اس طرح بری گریٹر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گریٹ کر لی لیں ٹھیک ہے اس کو چھلنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور بہت ہی مجھدار لگے گا بہت ہی اس کے بینفٹ ہے اس کی چھلکوں کے اندر تو اگر آپ بیسے بھی سیلٹ بنایا کریں تو چھلکوں سمیت اس کو بری کٹ کر کے بنایا کریں جناب اس کو اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے گریٹر آپ نے بہت سارے رائے دکھائیں ہوں گے آلو پر آئیتا بینگن پر آئیتا بہت سارے رائے دکھائیں گے لیکن یہ سب سے بڑھ کر بہت ہی ٹیسٹی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بنایا تھا تو اس وقت میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی جناب اس لئے بہت مزید کا لگا تھا اب میں نے دونوں کیروں کو گریٹ کر لیا ہے اور اس کا پانی نہیں نکالنا آپ نے یہ نہیں کیا پانی جو انہیں بیٹھے ہیں نہیں اس کا سائرہ ذائقہ پھر نکل جائے گا اور اس کو اسی طرح سے دہی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو جب یہ فریج میں رکھیں گے کوادہ گھنٹہ یا بیس مینٹ اس کے بعد ہم کھائیں گے تو بہت مزیدار لگے گا بے شک اس کو ٹروٹی کے بغیر بھی آپ چمج کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اینڈ پر حسب زائقہ جتنا کہ آپ کو بلڈ ٹیشر کے مریض نمک کم ڈالا کریں آپ اپنے حساب سے ڈال لیں ٹھیک ہے اور جناب اس کے پاس ہم نے کیا ڈالنا ہے ہاف چمج ڈالا ہے کاری میرج کا پاودر ریڈ میرج ہم نے بلکل بھی نہیں اس کے اندر ڈال نہیں کوئی بھی رائیتہ ہے اس کے اندر ریڈ میرج نہ ڈالیے گا جتنا بلیک میرج کا اور سوڑ میرج کا ذائقہ اس کا ریڈ میرج کا ذائقہ نہیں آتا اچھا میں چیک کر کے ایک چمج دیکھتی ہوں بہت ہی مزید کا بنا ہے بہت ٹیسٹی لا جواب رائیتہ بنائے کیا بات ہے اچھا جی اس کے پاس تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس کے اندر زیرہ جو ہاتھ کے پر اس طرح سے امبال کر کے اس کی خشبو بڑی پیاریات دی ہے تو جناب ہمارا رائیتہ بن کے ریڈی ہو گئے تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی